بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اسرائیل کے اس وقت اسی سے بڑے اداروں پر سائبر حملہ ہوا اسرائیل کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے سائبر سیکیورٹی ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے میں اس کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا بدلتی جا رہے اسی طرح لڑنے کے انداز بھی بدلتے جا رہے وہ روایتی جنگ جو ہم سنا کرتے تھے دیکھا کرتے تھے اب بدلتی جا رہے ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں آپ کو پتہ ہے اضافہ ہو رہا ہے آپ روز بروز نئی نئی چیزیں نتنی چیزیں آ رہی ہیں اسی طرح جو ڈیجیٹل وار ہے اس میں بھی اضافہ بھی ہو رہا ہے اور تبدیلی بھی آ رہی ہے بلکل اس طرح کہ اگر آپ مثال کے طور پر اس وقت اپنے خطے میں اگر ہم بات کریں کہ کس کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں پاکستان کے ارد کے جو نیبرز ہیں ان میں سے آپ دیکھیں کس کے پاس کس طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے کس طرح کی ان کے پاس صلاحیتیں موجود ہیں لڑنے کی چاہے وہ نیوی ہو چاہے وہ بری فوج ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھو جائیں کہ کس کے پاس کتنی سائبر سیکیورٹی کی صلاحیت ہے اور یہ اس وقت سب سے اہم بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سائبر اٹیکٹ اس وقت کمپیوٹرز کے ہیکرز کر رہے ہیں وہ آپ کی پوری ایکانومی آپ کا پورے کا پورا جنگی سسٹم جائم کر دیتا ہے اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا حملہ ان کے بقول ہوا ہے جس میں ان کی بڑی کمپنیاں جو کہ اسی کے قریب بڑے ادارے ان پر انہوں نے سب کچھ جائم کر دیا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہیکرز نے یہ سب کچھ صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر کیا اس کی میں اگر آپ پوری تفصیل بتاؤں تو یہ ایک بڑی اہم انفارمیشن ہے کیونکہ اس سے پہلے جب بھی ہمیشہ ہیکرز حملہ کرتے تھے تو وہ کبھی بھی کسی بھی سسٹم میں اتنی جلدی نہیں کرتے تھے بولارٹ اس میں ٹائم لگتا تھا اب برازیل میں دیکھ لیں ایمازون کی جب فائر کے بعد ہوا تھا وہ اس وقت بڑا ان کو بلیک میل کیا گیا تھا اور پیسے لیے گئے تھے اس کے بعد اب اس میں اب ایرانی جو حکام ان کا نام لگا پھر اب فلسطین کے جو ہیکرز ہیں آج کال ان کا بڑا نام مشہور ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اگر الیکشن کی آپ بات کریں اس میں بھی ہیکرز کا ایک بہت بڑا کردار اور وہ بھی روس کی ہیکرز کا الزام بھی لگا اور ان پر بات ہوئی سیکریٹی میں آپ پاکستان کی بات کریں یا ہندوستان کی بات کریں تو ہماری بھی اکثر اور بیشتر ویب سائٹس پر کبھی ہم پاکستان کی ویب سوٹ پہ ہندوستان کے یا ہندوستان کی ویب سوٹ پاکستان کے ہیکرز کی وہ ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں جس میں آپ کو وہ چیلنج کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں عام دور پر یہ ہیکنگ اس لئے کی جاتی ہے کہ آپ سے وہ ان کی ہیکنگ کے لیے رینسوم پیسے مانگیں آپ کے پاسورڈ آپ کو پتا ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ کا نام آپ کے لاغن ڈیٹیلز ہیں بڑی امپورٹنٹ چیز ہیں اب ایران نے جو اسرائیل کو اس پر ایک بہت بڑا حملہ کیا اسی طرح دنیا بھر میں سیکیورٹی کی جو میں بات کروں پہلے ہی ہوتا تھا کہ جس ارگنیزیشن نے کیا ان کا نام ایسے ہے کہ جیسے پیسے دو چابی لو پیٹو کی اب اس ارگنیزیشن نے حملے میں جو کمپیوٹر ہیکرز تھے انہوں نے اسرائیل کے ان اداروں میں سے جب ان کے اندر سسٹر پر حملہ کیا تو وہ ایک دو مہینے تک مکمل طور پر جیسے رکی کرتے ہیں مطلب اس کو ڈھونٹے ہیں وہ ڈھونٹے رہے لیکن یہ ادارے اس دفعہ جو سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ یہ ادارے سارے وہ ہیں جو فینینشل ادارے ہیں اور فینینشل ادارے ہونے کے باوجود ہیکرز کا مقصد پیسے لینا نہیں ہے دیکھیں ماضی میں ہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ آپ کی سیکیورٹی پر حملہ ہوتا تھا جب آپ کے اداروں پر حملہ ہوتا تھا آپ کی فوج پر حملہ ہوتا تھا تاکہ وہاں پر آپ کی نیشنل سیکیورٹیز کو کیا جائیں سیاسی مقاصد پورے کیا جائیں الیکشنز پر حملہ ہوتا لیکن اس دفعہ انہوں نے بینکنگ پر حملہ کیا ان کے ایسے اداروں پر حملہ کیا جو وزارت خارجہ وزارت داخلہ اندرونی ان سے بالکل تلق ہی نہیں رکھتے اور ہیکرز ان سے پیسے بھی نہیں مانگ رہے کہ آپ ہمیں ہم آپ کے تب واپس کریں گے ڈاڈا جب آپ ہمیں پیسے دیں گے ماضی میں یہ لوگ پیسے مانگ چکے ہیں یہی جو پیٹو کی گروپ ہے انہوں نے بہت سارے حملے کیے پہلے بھی اور اس کے جواب میں رینسم پیسے انہوں نے جو مانگے تھے وہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل کرنسی میں مانگے اور جب اسرائیل کی دو تین کمپنیوں نے چیز کیا تو انہیں برہ راست اس کا تعلق ایران سے ملا جا کے کہ تہران میں وہ ساری پیمنٹس ہوئیں وہ پیسے وہاں پر ملے الیکٹرونک سسٹم سے وہ جو آپ کو پتہ ہے سکے ان کے پاس جو بنتے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا وہ بنا کے طریقے سے ڈھال کے ان کو اس طریقے سے بھیجتے ہیں خیر انہوں نے کہا کہ یہ مالی طور پر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لیکن پیٹو کی نے اتنے زیادہ پیسے نہیں مانگے انہوں نے بڑے تھوڑے سے لاکھوں میں ہزاروں میں پیسے مانگے اسرائیل کی جو سیکیورٹی ان چارج ہیں وہ اسی بات پر بڑے پریشان ہے کہ ماضی میں اگر حملہ ہوا تھا جیسے آپ کو پتہ ہے عام طور پر امریکہ یورپ کی جو مالیاتی ادارے ان پر حملے ہوتے کہ ان کے پاس پیسے تگڑے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹ پیچھلے دنوں الیکٹرونک منفیکچر فاکس کان پر حملہ ہوا تو انہوں نے چونتیس ملین ڈالر دے کر جان چھڑائی اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہیں کر سکے لیکن یہ جو ہیکرز ہیں یہ پیسے بھی بڑے تھوڑے مانگ رہے ہیں اور اس کا ایران کا جو کہا جا رہا ہے کہ بڑا مقصد ہے وہ یہ کہ کسی طرح اسرائیل کی معیشت کو اب تباہ کرنا ہے پوری کی پوری معیشت کو اور وہ یہ اسرائیل کے جو سیکیورٹی چیف ہیں سائبر سیکیورٹی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو کہ معیشت میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اسرائیل ایون کے ترقی آفتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے لیکن ابھی تک وہ ڈیجیٹالائزیشن میں یا ٹکنالوجی میں اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ان کی ساری چیز ساری چیز جو وہ ڈیجیٹالائز ہو جائے تو سیکیورٹی چیف نے جب ٹوٹر پر یہ پیغام دیا انہوں نے کہا کہ سردی آ رہی ہے یہ ان کا کوڈ ورڈ تھا لوگوں کو وان کرنے کا انہوں نے کہا میں اپنے اسرائیل کے لوگوں کو وان کروں کہ اپنی اکانومی پر نظر رکھیں کہ اب سردی آ رہی ہے تو اس کے جواب میں جو ہیکرز ہیں کمپیوٹرز ہیکرز انہوں نے وہ کوڈ بھی ہیک کر لیا انہوں نے وہی کوڈ لگا کے دوبارہ اسرائیل کے لوگوں کو دکھا دیا اپنی سکرین پر کہ سردی واقعی آ رہی ہے یہ جس طرح سردی آ رہی ہی نہیں ہے سردی آ گئی ہے انہوں نے دوسرے منوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کو لیٹ ہو گئے ہیں اب آپ اب یہ کہ حملہ ہو چکا ہے ہم آپ کے سسٹم میں داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد پھر اسرائیل نے فوراں آپ کو پتا ہے اپنے انداز میں جو جو وہ کر سکتے تھے جتنی انہوں نے کوشش کی سردی سے بچنے کے لیے اس اٹیک سے بچنے کے لیے کی لیکن حملہ اس وقت ہو چکا تھا اور ان ہیکرز کے اندر عام ہیکرز سے بہت زیادہ پیشنس تھی عام ہیکرز جلدی سے سسٹم میں گس کر آپ کا اڑانے ہی کوشش کرتا ہے یہ لوگ مہینوں اس میں بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے کہ کب پورا سسٹم جو وہ لے لیں حالانکہ لگا انہیں صرف ایک گھنٹہ کہ جس میں ایک گھنٹے میں انہوں نے پورے کا پورا سسٹم اسی کے قریب بڑی کمپنیاں اور فرمز اپنے کنٹرول میں ایک گھنٹے میں کر لیں اب اسرائیلی مارکٹ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ایک حملہ اور ہوتا ہے تو پھر ان کی اکانومی پوری پوری بھیٹھ سکتی ہے یہ اتنا بڑا حملہ تھا اسی لئے ایک بہت بڑی دنیا بھر میں خبر ہے اور ڈیجیٹل جو اس وقت وار ہو رہی ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو کمپیوٹرز ہیکرز ہیں ان کے علاج کے لئے آپ کو سائبر سیکیورٹی سپیشلس بنانے پڑھ لیں اور یہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر میں آپ یقین کریں نوکریوں میں مثلاً اگر اسٹریلیا کے گربات کروں تو اس وقت جاب میں لسٹ میں سائبر سیکیورٹی کے جو وہ ٹاپ پر ہیں اور بڑی ہائیلی پیڈ ہیں اسی لئے ہے کہ آپ کے پوری کی پوری ایکانومی پورے کے پورے دفتر ہیں سسٹم ہیں وہ سارا اس ہیکنگ پر بیسٹ کرتا ہے ایرانی ہیکرز اس میں بڑے تکڑے ہیں رشن ہیکرز بڑے تکڑے ہیں فلسطین کی ہیکرز کا بڑا نام آ رہا ہے آج کل اس سے پہلے ماضی میں آپ کو پتہ ہے ہندوستانی پاکستانی اور ہیکرز دنیا پر میں ہیکرز تو ایک سکل ہے وہ کرتے رہتے ہیں اپنے اصاب سے لیکن اسے ایران سے جوڑا جا رہا ہے اس لئے کہ ایران اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے ایک عرصے سے جو چل رہی ہے ان کی کولڈ وار کے بعد ابھی جو میڈل ایسٹ میں بھی جو کچھ تقدیلیاں آئیں ہیں جن کے میں آپ اپنی اگلی کچھ ویڈیوز میں ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ پیشرفت ایران اور اسرائیل کے معاملات کو جو آگے زیادہ سے زیادہ کر رہی ہے وہ چینج کر رہی ہے کپیوٹرز ہیکرز ویسے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پیسے کھانے کے لیے بناتے ہیں عام طور پر مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کا جو ڈاٹا ہے آپ کا جو سسٹم ہے اس کو ہیک کر لیں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی انفرمیشن ہمارے پاس موجود ہیں اگر آپ کو یہ چاہیے تو آپ اتنے پیسے دے دیں آپ کو یہ چیز مل جائے گی لیکن اس دفعہ جو اور یہ پیسے مانگنے کا سسٹم بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ یہ آپ سے اس حساب سے پیسے مانگتے ہیں کہ ان کے وہ بھی آپ ٹریس نہیں کر سکتے ہیں اس کو بھی ٹریس کرنے کے لیے سپیشل کمپنیاں بنی ہوئی ہیں کہ جو انہیں ٹریس کرتی تھی پہلے اسرائیلی یہ سمجھتے رہے کہ جو ہی مطلب ہم ان کو بڑے رام سے ٹریس کر لیں گے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کا مقصد کچھ اور ہے ان کا یہ جو ہیکر جنہوں نے ابھی اسرائیل کی اسی دارے ہیک کی ہیں کہ ان کا مقصد پیسے لینے نہیں ہے تو اگر پیسے پہلے انہوں نے پانچ دفعہ مزہ کی بات ہے کہ اسی گروپ کو اسرائیل کے لوگوں نے پانچ دفعہ پہلے ماضی میں پیسے دے دی ہیں پیسے ان کو وہ دے چکے تھوڑے تھوڑے کر کے وہ جب بھی ان کی کوئی چیز ہے کر لیتے ہیں پھر انہیں پیسے دیتے ہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ادھر تک لے کر جائیں ان کی سیکیورٹی کو وہ تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ بلوک چین میتھڈ کے ذریعے وہ استعمال کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ایران میں جو ایک مومنٹ بھی ہے پوری چلتی ہے ان کی لئے پورا ایک سسٹم ہے جو کہ انٹرنیشنل کرنسی کو اس طرح استعمال کرتے ہیں اس پورے نیٹورک میں یہ جو ہیکرز کہ انہیں ٹریس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اگر ٹریس ہو بھی جائیں تو پھر اس کرنسی کے ذریعے جو یہ استعمال کرتے ہیں آپ کسی ایک دو مندوں تک نہیں پہنچ سکتے یہ پورے کا پورا ایک بہت بڑا نیٹورک بننا ہوتا ہے عام بندے تک عام حکومتوں کے لئے ضروری نہیں ہے اس کے لئے بہت ایکسپرٹس کی ضرورت ہے پیٹوکے کے جو نیٹورک ہے وہ اس وقت ایک بڑا مضبوط نیٹورک ثابت آ رہا ہے سامنے آ رہا ہے کیونکہ انہوں نے جس انداز میں دنیا کو ایک میسیج بھیجا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے ایک گھنٹے میں ایک دنیا کی بڑی طاقت جو بنی ہوئی ہے بظاہر اس کا پورا سسٹم ایک گھنٹے میں ہم نے اٹھا لیا ہے تو باقی جو ممالک ہیں اب آپ ان کی سیکیورٹی کی حالت دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہوگی اور یہ ٹیکنالوجی کہاں سے شک کیا جا رہا ہے کہ ایران سے اب اگر ایران کے ہیکرز اتنے سٹرونگ ہیں تو پھر رشن چائنیز اور دنیا کی جو ہیکرز ہیں وہ دیکھ لیں اسی لئے اب یہ بہت بہت چیلنج ہے کہ آپ کو اپنی جو وار فیرک سسٹم میں آپ اپنے جہاں پر بڑے بڑے بنا رہے ہیں مزائل اور جہاز وہاں پر اب آپ کو اپنے سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹ بھی بنانے ہیں